السلام علیکم میں ہوئی رم and welcome to my channel ہماری آج کی ویڈیو صرف فیمیلز کے لیے ہے اور اگر کوئی میل اس کو دیکھ رہا ہے تو دیکھیں جی information purpose کے لیے آپ دیکھتے ہیں تو well and good اور اگر آپ نے فضول میں باتیں کرنی ہے تو اب اسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا topic ہے کہ بہت سی فیمیلز especially وہ جن کو گائیڈ کرنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے تو جب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کے monthly cycle کے اوپر تو بہت سی فیمیلز نے مجھ سے different questions کیے تھے اور ان سارے questions کو میں جمع کر رہی تھی تاکہ میں ایک ہی ساتھ آپ کو جواب دے سکوں تو آج انہی کچھ questions کو میں لوں گی اور آپ کو answer کرتی ہوں اور I hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اتنی ہی useful ہوگی جتنی کے پہلی کی ویڈیو تھی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا question یہ ہے کہ میں اپنے monthly cycle کے دوران بہت heavily bleed کرتی ہوں تو کیا یہ normal ہے تو دیکھیں جی اگر تو یہ depend کرتا ہے اگر تو آپ کو جب cycle آپ کا start ہوا تھا جب آپ کی first menstruation start ہوئی تھی تب سے ہی اگر آپ کی bleeding heavy ہے تو it is normal اور اگر اس طرح سے ہوا ہے کہ ایک دم سے یعنی کہ پہلے تو normal flow تھا اور اب ایک دم سے آپ کو بہت زیادہ bleeding ہونے لگ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی problem ہو سکتی ہے ایک مہینہ اگر اس طرح ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہو سکتے stress کی وجہ سے یا ویسے ہی کسی بھی پریشانی وغیرہ کی وجہ سے یا lifestyle میں کوئی change آنے کی وجہ سے ہو رہا ہو لیکن اگر آپ دیکھتے ہو کہ 3 مہینے 4 مہینے ہو گئے اور continuously اس طرح سے ہی ہو رہا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ heavily bleeding ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو doctor کو consult کرنا چاہیے کیونکہ یا تو یہ آپ کی fibroid ہو سکتی ہے یا آپ کو کسی بھی قسم کا hormonal problem ہو سکتا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ doctor سے ملیں ہاں اگر آپ کو normally ہی اس طرح سے ہوتی ہے تو پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے next question ہے جی مجھے periods کے دوران pain نہیں ہوتا تو کیا یہ normal ہے yes it is totally normal کچھ females ہیں جن کو بہت زیادہ pain ہوتا ہے کچھ females ہیں جن کو بالکل pain نہیں ہوتا تو اگر آپ کو pain نہیں ہوتا تو آپ بہت لکی لوگوں میں سے ہیں اور اگر آپ کو pain ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر ہم آگے بات کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ کو pain نہیں ہوتا تو it is totally normal next question ہے جی my periods last for just a day or two is that normal دیکھیں جی جو normal جتنا مجھے پتا ہے جو normal cycle ہے وہ ہوتا ہے 3 to 5 days کا ہاں اگر آپ کو hormonal imbalance ہے یا PCOS ہے یا thyroid کا problem ہے تو جتنا مجھے پتا ہے میری ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا جن کو hormones کا problem ہوتا ہے اگر ان کو naturally ہی periods ہو جاتے ہیں جو کہ ایک دن رہتے ہیں یا دو دن رہتے ہیں تو it is normal لیکن اگر آپ کا cycle regular ہے اور آپ کو کوئی بھی hormones وغیرہ کا PCOS کا problem نہیں ہے تو I think اگر ایک دن ہے تو I don't think یہ normal ہے بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے consult کر لیں ہاں اگر 3 دن کا ہے 5 دن کا ہے 7 دن کا ہے یا maximum 10 دن کا ہے تو یہ normal ہے next question ہے جی منت میں دو دفعہ periods ہوتے ہیں تو کیا یہ normal ہے نہیں جی اگر آپ کو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو کسی stress کی وجہ سے کسی lifestyle change کی وجہ سے یہ ویسی کسی change کی وجہ سے ایک مہینہ یا دو مہینہ اس طرح ہوا ہے normal ہے no problem لیکن اگر آپ کو regular basis پر اس طرح ہو رہا ہے ہر مہینے اس طرح سے ہو رہا ہے کہ مہینے میں دو دو دفعہ آپ کا cycle آ رہا ہے تو it means it's not a normal thing اور آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور consult کرنا چاہیے next question پوچھا گیا ہے 3 months سے میرا cycle نہیں آ رہا تو کیا یہ normal ہے بہت سی females یہ پوچھتی ہیں کہ 3 months ہو گئے ہیں یا 4 months ہو گئے ہیں 6 months ہو گئے ہیں تو کیا یہ normal ہے تو دیکھیں یہ normal نہیں ہے ٹھیک ہے اگر دیکھیں dates اوپر نیچے ہو جاتی ہے جیسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی date ہے اس سے 10 دن پہلے ہو جائے جو آپ کی date ہے اس سے 10 دن بعد ہو جائے یہ normal ہے اگر ایک یا دو مہینے اس طرح ہوتا ہے کہ periods نہیں آ رہے یہ بھی normal ہے اس کے بعد regular ہو گئے ہیں تو no problem پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن اگر 3 مہینے ہو گئے ہیں 4 مہینے ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو confirm کوئی نہ کوئی problem ہے آپ کے hormones problem کر رہے ہیں آپ کو PCS ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی internal issue ہو سکتا ہے assist ہو سکتی ہے تو آپ کو اگر 3 مہینے ہو گئے ہیں اس سے زیادہ کا time ہو گیا تو immediately آپ doctor سے consult کریں پھر پوچھا ہے جی میرا occasion آ رہا ہے تو کیا میں اپنے periods کو delay کر سکتی ہوں کیا اس کا کوئی طریقہ ہے دیکھیں اس کے طریقے ہیں اس کی medicines ہیں لیکن nature کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی nature کے ساتھ مت کھیلو اگر آپ کا cycle regular ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو اسی طرح سے رہنے دیں ہاں لیکن اگر کوئی ایسا occasion آ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حل ہی نہیں اور آپ اسے delay کرنا چاہتے جیسے کہ لوگ جو ہے عمرہ وغیرہ پر جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں تو yes اس کے لئے medicine ہے آپ اپنی doctor سے consult کریں 10 سے 15 دن پہلے یا ایک مہینہ پہلے آپ consult کر لیں اور وہ آپ کو medicine دیں گی آپ اسے start کریں medicine کا نام میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ نہ تو میں doctor ہوں اور نہ ہی میں آپ کو خود سے کوئی medicine بتا سکتی ہوں تو بہتر ہے آپ doctor سے consult کریں اپنا problem بتائیں اپنا occasion بتائیں اور اس حصہ سے medicine لیں لیکن again میں آپ کو کہوں گی کہ اگر کوئی ایسا خاص occasion نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ nature کے ساتھ chair chart مت کرو اپنے cycle کے ساتھ chair chart مت کرو کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ cycle کے ساتھ chair chart کر لینا تو پھر بات بہت آگے تک جاتی ہے پھر جو question بہت 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 commonly پوچھا جاتا ہے کہ can I take bath during my special days تو yes یہ depend کرتا ہے کچھ females ہوتی ہیں وہ full سر سے پاؤن تک bath لے لیتی ہیں کوئی problem نہیں ہوتا کچھ females کہتی ہیں کہ اگر ہم سرد ہوتے ہیں تو ہمارا cycle یا تو لمبے duration کا ہو جاتا ہے یا وہ کم دنوں کا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہی ہے کہ ایک تو آپ نے warm warm water سے بات لینا ہے نیم گرم پانی گرم نہیں نیم گرم پانی ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سردھونے سے problem ہو رہا تو آپ باقی body کو اپنی wash کر لو اس کی علاوہ میں یہ کہوں گی always listen to your body آپ کو آپ کی باڈی کا زیادہ پتہ ہے دوسروں کی نسبت اگر آپ کو shower لینے میں کوئی problem نہیں ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ صرف body کو دھولے سر وغیرہ رہنے دیں پھر ایک بہت مزے کا question ہے کہ کیا میں ان دنوں میں سوڈاس وغیرہ پی سکتی ہوں یعنی کو پیپسی سوف وغیرہ پی سکتی ہوں یا دیکھیں ان کی وجہ سے آپ کو ہو جاتا ہے بلوٹنگ کا issue بلوٹنگ کی آتا ہے جو ہر juices پی سکتے ہیں lemon water آپ استعمال کرو sodas کو avoid کرو پھر کہتے ہیں کہ مجھے sanitary pads رashes ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کروں دیکھیں sanitary pads رashes کے بعد change کرو اپنے sanitary napkin کو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ pseudo cream بہت زیادہ common ہے آپ سب نے ام شور کے نام سنا ہوگا تو اپنے رashes پر سوڈو cream لگا لو اگر سوڈو cream نہیں ہے تو ایک glass پانی لیں اور اس میں آپ دو چمچ کوئی بھی oil چاہے ناریل کا تیل ہے چاہے زیتون کا تیل ہے کوئی بھی oil اس میں ایڈ کریں اور اس پانی کو جہاں جہاں پر رashes ہیں وہاں پر اپلائے سمیلی پیریٹس کا پرابلم ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے تو دیکھیں جی سمیلی پیریٹس نہیں ہوتے آپ جو بلیڈنگ ہوتی اس کا کوئی سمیل وغیرہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے دیکھا گا بی بلیڈنگ ہوتی ہے کٹ لگنے سے کچھ بلیڈنگ سمیل ہوتی ہے بیکٹیریا کی وجہ سے وہ کیسے جرم لیتا ہے جب آپ بہت دیر کے لیے پیٹ چینج نہیں کرتے ہو یا پھر آپ جو اتنا ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے تو پھر وہ بیکٹیریا جو جرم لیتا ہے جو بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے وہ سمیل کاؤز کرتا ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ساف سترہ رکھو آپ اپنے سینیٹری نیپکن کو چار سے پانچ گھنٹے کے بعد چینج کر لوں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سمیلی پیریئیڈ وغیرہ مسئلہ ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ میں سینیٹری پیڈ افورڈ نہیں کر سکتی تو کیا میں کپڑا استعمال کر لوں بہت سی ایسی فیمیل ہیں جو کہ نہیں افورڈ کر سکتی سینیٹری پیڈ لینا تو آپ کپڑا استعمال کر سکتے ہو لیکن اگین وہی بات ہے کہ کپڑے کے معاملے میں آپ بہت زیادہ دھیان سکتا ہے بکٹیریا کی وجہ سے کئی پرابلم ہو سکتے ہیں سکن ایشوز ہو سکتے ہیں اور سمیل کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے پیڈ پین کیلئے کوئی میڈیسن بتا دیں سیمپل جو چیز ہے پین کیلئے لیو کوئی بھی پین کیلئے تو ہر کسیم کی پین ہو میں کور ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ بہت زیادہ پین ہوتا ہے تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ کنسلٹ کر پھر میڈیسن لو میڈیسن کے بجائے کوشش کرو ایک گرم دودھ میں چمچ ہلدی ڈال لو وکس کرو نیم گرم پیلو بہت ریلیف ملتا ہے یا پھر ایک چمچ دودھ ایک چمچ سونف ڈالو بوائل آنے دو اس کے بعد اسے نیم گرم پیلو اس کے الابہ جو واتر بوٹلز ہوتی ہیں آپ ان میں گرم پانی ڈال کے ان کو اپنے بیلی ایریا پر یا جہاں پر بھی پین ہو رہا ہے وہاں پر رکھو لیکن اگر آپ کافی پین ہو رہا تو آپ کو پین لے سکتے جیسے کہ پانسٹون بھی یوز کرتی ہوں پین اگر بہتر زیادہ پین ہے تو بہتر ہے کہ آپ دوکٹر سے کنسلٹ کر ہی میڈیسن لے اچھا ایکسرسائز آپ کیوں نہیں کر سکتے اف ایکسرسائز کر سکتے ہیں اب بہت سی فیمیل جن کے 1 year 2 days بہت پین فل ہوتے ہیں تو اس میں آپ کر لے اگر آپ بہت زیادہ پین میں تو نو پر بہت کو ریلیکس کرو اپنی بوڈی کو ریلیکس ریلیکس دو ٹھیک ہے اب ضروری نہیں ایکسرسائز کرنا لیکن اگر اور اگر آپ کو اتنا زیادہ پین نہیں ہے تو بے شک آپ کسی بھی قسم کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں بہت سے لوگ یہ پہ کون سی کر سکتے ہیں جو کہ آپ ریگلر ڈیز میں بھی کرتے ہیں تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو لگی ہوگی آپ سے مراقات ہوگی دعا میں یاد رکھے اپنا خیار رکھے اللہ حافظ